آ آ آ آ آ آ آ کھاؤ کھاؤ بھئی موجھ کرو جلدی سے بڑے ہو جاؤ یہ بول دا رہے گا اس نے باز نہیں آنا کہاں گیا بولنے والا وہ کونے پہ ہے یہ بہت بول دا بھئی یہ باز نہیں آتا منتظر میرے زوال کے ہیں بھئی عرض کیا ہے منتظر میرے زوال کے ہیں میرے اپنے بھی کمال کے ہیں بھئی آگے میں نے خود سے کچھ ایڈ کیا ہے کہنے کو تو وہ جگر کے ٹکرے ہیں کہنے کو تو وہ جگر کے ٹکرے ہیں لیکن خود گرزی میں اپنی مثال کے ہیں السلام علیکم میں ہوں محمد قاسم بٹی آج کی سٹوڑی شروع کر رہا ہوں میں اپنے انٹوٹیکشن کئی بار کرا چکا ہوں لیکن بیچ میں بلوگنگ چھوڑ دی تھی ریزن کیا تھا کہ ٹائم نہیں مل رہا تھا اور کوئی خاص کنٹینٹ بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ فوجی ٹی وی پہ اتنا کام تھا تو اس کے وجہ سے میں اس پہ نہیں آ رہا تھا لیکن اب فوجی ٹی وی کو میں نے تھوڑا سا آوائیڈ کیا ہے تو میں نے کہا ولوگنگ سٹارٹ کی جائے ولوگنگ کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا کیونکہ روزانہ ایک سٹوڑی ہونا تو لائف اچھی گزرتی ہے اور یاد بھی رہتا ہے کہ ہم نے اس دن یہ کام کیا تھا یہ ہماری سٹوڑی تھی تو اس لیے میں نے دوبارہ کہا کہ ولوگنگ شروع کرتے ہیں میری پیاری سے پیٹی نورفات میں جو مجھ بہت زیادہ عزیز ہے اس سے چھوٹی زینب ہے وہ زیادہ شرارتی ہے لیکن یہ تھوڑی سیدھی سادھی ہے تم سیدھی سادھی ہو اچھا چلو ٹھیک ہے میں یہاں پہ نا زوب نہ آ رہا ہوں ہلا عزو تمہیں کیا کون سا پرندہ یا کون سا جنرل زیادہ پسند کریں میں یہاں پہ لے گیا ہوں تم بہت سوچ رہی بہتنا کھڑ گوز میں زندہ ہے کچھا چھوٹی 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 آپ کو بہت نظر آ رہے ہیں یہ پلان کے تحت کام ہونا شروع ہو گیا تو میں آج ہی شروع کر رہا ہوں کیونکہ کام میں نفاس کرنا ہے اور کام جلدی کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ کام ہوگا میرے یہی خواہش ہے کہ جلدی 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 یہاں پہ زوب بن جیں اور زوبی ہو حلال اس میں سارے حلال جنور ہو حلال جنوروں کا بہت فیدہ ہو تو آپ کو میں اپنی سٹوڈیز میں بتاتا رہوں گا کیوں ہم میں نے حلال جنوروں کا ہی کیوں انتخاب کیا تو اس کی جو بھی ریزن ہوگی وہ سٹوڈیز کے اندر آتی رہے گی فیل وقت تو میں پلان کر رہا ہوں کہ اس کو شروع کیسے کیا جائے کیونکہ اس کے لئے بھی اکیلے بندے کا کام نہیں میں پلان کروں گا یہ نور فاطمہ پلان کرے گی اور اس کے علاوہ زینب فاطمہ کی وہ پلان کرے گی اور ساتھ احمد ہوگا وہ پلان کرے گا جتنا بھی پلاننگ کا کام ہوگا ہم چاروں مل کے یہ کام کریں گے اور آستہ آستہ یہ زوہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے ریبٹس کا گھر بنانے کے لئے یہ مٹی آگئی ہوئی ہے مٹی بہت مشکل سے ملی ہے کیونکہ یہاں مٹی جو دور دور تک نہیں تھی لیکن فیل وقت میں لے آئے یہ تین بھر کے طورے لے کے آگے ہوگی اس سے ہی گزارا کرنا پڑے گا اگر یہ کم پڑ جے گی تو میں اور لے کے آنگا اب یہ جو ریبٹ ہوسو ہوگا وہ یہاں تو اس کونر پر بنائیں گے یہ ابھی پلان میں نے کرنا ہے یہ بھی میرے پلان میں شامل ہے میں ریبٹ کا پیر دکھاتا ہوں اس کلاؤ جو میرے پاس چوزے ہیں وہ دکھاتا ہوں کہ ان کو مرے پی تک کہاں رکھا ہوا ہے چلیں نیچے چل دیں نور بیٹا آپ کیا دیکھ رہی ہو پاپا جو چھوٹا کھڑ گوش نہیں ہے مجھے نیسا بلی کھا گیا مجھے نیسا کسی نہیں پکڑ لیا اس لیے ہوں دیکھ لیا نہیں پکڑا کوئی نہیں پکڑتا بیٹا یہاں پہ کوئی نہیں پکڑتا کوئی چوڑ نہیں ہے وہ لازمی بلی لے گئی ہوگی بلی ہوتی ہے اس کی دشمن اور جو شہین جس کو ہم اکاب بولتے ہیں وہ اس کی دشمن ہوتی ہے چھوٹا جتنا کھرگوش ہوگا جلدی ہی اس کو لے جائیں گے وہ لے گئی ہوں گے ٹھیک ہے جلانے جی چلیں ان کو بہت پیاس لگتی پانے کی بیارت کا گزارہ نہیں ہے ابھی میرے پاس صرف یہ ہی ہے یہ بڑی پتک ہے یہ وائٹ والا چوزہ یہ بھی وائٹ والا چوزہ یہ دو پیر ہیں پتک جو مجھے بہت ہی پسان دیں بلیک والے تین تھے دو مرگے ایک رہ گیا یہ ایک بلیک والا تھا اور دو برون والے تھے دو برون والے مرگے اور یہ ایک بلیک والا رہ گیا ابھی تو ان کا صرف میں نے یہ بنایا یہ دیکھیں میں نے کہاں پہ بنایا ہوئی یہ بردن والی علماری تھی اسی کے اندر میں ان کا جگار لگا دیا اور بنا دیا کیونکہ میرے پاس ابھی پروپر کوئی تھان انتظام کرنے کے لئے اس لیے میں نے ان کو یہ ہی رکھ لیا تو آستہ آستہ میں انتظام کروں گا اور یہاں پہ سارے حلال جانوری ہوں گے جتنا بھی یہ پانی پیا ان کے لئے اتنے کم ہوتا ہے یقین مانے ابھی صبح میں اتنا بڑھا تھا پانی تو اب کرتے کرتے اتنا رہ گیا ابھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ان سے پانی پچا کے سائیڈ پر رکھتا ہم تو زیادہ پانی نہیں پیئے کیونکہ پانی پینے سے میرے جو چوزے تھے وہ سٹارٹنگ میں چھوٹے وہ مار گئے تھے اب یہاں ان کی پوری فیڈ میں ڈال دی ہوئی ہے حرام سے کیوں امتے ہیں ساتھ فیڈ کرتے ہیں اور یہ پانی پیتے ہیں ذوک کو بنانا بہت مشکل گام ہے کیونکہ اس کے لئے نیاب قسم کے آپ کو جانور چاہیے ہوں گے جو حلال ہوں زیادہ تو وہی جانور ہے جن کے ہم گربانی کرتے ہیں وہ لیکن میں چاہ رہا کچھ ڈیفرنٹ ہو تو ڈیفرنٹ کیا ہوگی وہ آگے آگے چلے گی کیونکہ آپ لوگ کا ساتھ ہوگا تب ہی میں اس پہ ترقی کر پاؤں گا ادھر وائز میں بیٹھ جاؤں گا تو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ سٹوڑی کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائے بھی جا رہے ہیں اس چوزے کو نا یہ چھوٹے والا جو ہے اس کو لائے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہوئے لیکن ابھی بھی یہ بولتا ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ ماں کی بہت سک ضرورت ہے اب یہ چلا رہا ہے نا جیسے اس کو ہاتھ میں پکڑ لوں گا نا تو یہ خموش ہو گیا آساسا خموش ہو جائے گا یعنی کہ میرے ہاتھ کے اندر یہ خود میں گرمی فیل کرے گا اور چپ ہو جائے گا اس سے انتازہ لگائیں کہ اس کو اپنی مانگی کتنی ضرورت تھی لیکن ماں نہیں ملی جیسے یہ انڈے سے نکلہ اس کو فورمج بھیتیا گیا ایسے اس کے ساتھ ہوا ہوگا یہ ہماری ڈورہ ہے اس کا نام ڈورہ ہے اور یہ پیٹر ہے پیٹر بہت ہی شرارتی ہے اور ہاتھ میں نہیں آتا اور اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے لیکن یہ جو ڈورہ ہے یہ ہاتھ میں آجاتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو ہم کچھ دینے لگیں لیکن ابھی یہ اپنے موڈ میں ہے جیسے میں کمرے کے اندر انڈر ہوتا ہوں تو ڈورہ جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی ہے اور کہتی مجھے کچھ کھا لاؤ لیکن ابھی یہ خود کچھ کھا رہی ہے کچھ کھانا ہے یہ دیکھیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہاتھ کو دندی بھی کار دی دی لیکن اس کے دان دیتے نے شارپ نہیں ہے نیچے کی جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی کہ یہ ابھی صرف یہ لے گیا ہے ابھی کل ایک نئی سٹوڈی ساتھ بہت جی لفظ ملاقات ہوں کہ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ